موسیقی 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں نماز کا احتمام کرو زکاة ادا کرو رمضان کے روزے رکھو اور اگر اللہ کے گھر تک راستہ تیہ کرنے کے استطاعت ہو تو اس کا حج کرو اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نے اس پر تعجب ہوا کہ آپ سے پوچھتا ہے اور خود ہی آپ کی تصدیح کرتا ہے اس نے کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے آپ نے فرمایا یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اس کے کتابوں اس کے رسولوں اور آخری دن یعنی یوم قیامت پر ایمان رکھو اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لاؤ اس نے کہا آپ نے درست فرمایا پھر اس نے کہا مجھے احسان کے بارے میں بتائیے آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اس نے کہا تم مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے آپ نے فرمایا جس سے اس قیامت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا اس نے کہا تم مجھے اس کی علامات بتا دیجئے آپ نے فرمایا علامات یہ ہیں کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے اور یہ کہ تم ننگے پاؤں ننگے بدن محتاج بکریاں چرانے والوں کو دیکھو کہ وہ اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر وہ سائل چلا گیا میں کچھ دیر اسے عالم میں رہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا اے عمر تمہیں معلوم ہے کہ پوچھنے والا کون تھا میں نے عرص کی اللہ اور اس کا رسول زیادہ آگا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جبرہیل تھے تمہارے پاس آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ترانوے موسیقی